محطرم صدر جلسہ قابل اہدرامہ ساتھ از اکرام اور تمام سامان اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ثانیہ ناز زیاؤدین پٹیل اردو جنئر کولیج جلگاو جامو سے اور آج میری تقریر کا عنوان ہے بھارت چھوڑو تحریک ہمارے ملک ہندوستان میں انگریز سامراج کی حکومت رائش تھی یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن آج ہم خوشی کے ساتھ کہہ سکتے ہی کہ ہم آزاد ہیں لیکن یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی اس کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی بہت سارے جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑا اور ہمارے آزادی میں ہمارے رہنماوں اور ہمارے بزرگان وطن کا بڑا ہاتھ ہے ہمارے رہنماوں میں سب سے پیش پیش نام مہاتمہ گاندی کا ہے گاندی جیر ان کے ساتھ کئی رہنماوں نے آزادی کیلئے برچڑ کا حصہ لیا اور کئی چھوٹی بڑی تحریکیں چلائی جس میں ایک مشہور تحریک بھارت چھوڑو تحریک بھی شامل ہے بھارت چھوڑو تحریک ہندوستان میں چلنے والی تحریک کو کہا جاتا ہے جس کا انگاز مہاتمہ گاندی نے کیا یہ انڈین نیشنل کانگریز کی تحریک تھی جس کا مقصد سیویل نافرمانی کر کے انگریز سرکار کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا گاندی جی کی قیادت میں عدم تشدد پر مبنی ملکگیر تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا گاندی جی نے کہا کہ آپ میں سے ہر مرد اور عورت اسی وقت اپنے آپ کو آزاد اور آزاد بھارت کے شہریوں کے حصے سے برطاو کریں گے گاندی جی نے کہا کہ آپ میں سے ہر مرد اور عورت اسی وقت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں اور آزاد بھارت کے شہریوں کے حصے سے برطاو کریں ہم یا تو بھارت کو آزاد کریں گے کہ اس عظیم جد و جہن میں اپنی جان قربان کر دیں گے گاندی جی نے عوام کو کریں گے یا مریں گے کی جس بس سے قربانی کے لیڈر جانے کا ولولہ کا اس پیغام دیا مہتمہ گاندی کے سخت بیان کی بات کانگریز نے احتجاج جی ریلیا نکالیا اور انگریزوں سے ہندوستان چھوڑے کا مطالبہ کیا ان سب چیزوں کا برطانی حکومت نے سخت نوٹیس لیا یہاں تک کہ مہتمہ گاندی سمیت کئی کانگریز لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا گاندی جی کی تقریب کی چند گھنٹوں کے اندر ہی انڈین نیشنل کانگریز کے تقریباً تمام رہنماؤں کو قید کر لیا گیا اس تحریک کی دوران پورے ملک میں کئی جگہوں پر فسادات ہوئے حکومت نے کئی اکثر رہنماؤں کو قید کر لیا یہ ہندوستان میں چلنے والی بہت بڑی تحریک تھی جس میں بڑی تعداد میں ہندوستانیوں نے شرکت کی تھی لیکن اس تحریک سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ برطانیہ کو احساس ہو گیا کہ جنگ عظیم کے بعد ہندوستانیوں میں زیادہ دنوں تک حکومت کرنا دشوار ہوں گا اور جنگ کے بعد ان کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ کیسے اور جنگ کے بعد ان کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ کیسے پر امن طریقے سے ہندوستان کو خیر آباد کہا جائے انیس سو بیالیس اسوی کی تحریک نے ملک گر تحریک کی شکل اکتیار کر لی تھی یعنی بھارک چھوڑو تحریک نے حصول آزاد کے مقصد کی خاتل لاکھوں بھارتیوں نے قربانیاں دی بے شمال لوگوں نے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور احتجاجوں کی تاجات اتنی زیادہ تھی کہ انہیں قید کرنے کے لیے ملک کی تمام جلی ناک کافی ہونے لگی اس لیے اس تحریک کو اکست کرانتی بھی کہا جاتا ہے بس اتنا کہہ کر میں اپنے الفاظ کا اختتام کرتی ہوں خدا حافظ